ہمارے ساتھ اتنی بچیاں جوڑی ہیں ہمارے پروگرامز کے تھروں سکولز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کے سیکھنے کی راہ پر اگرسر ہونے کے لیے اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں اس کے آکانگشاؤں کو پر دیں اس کو سیکھنے کے لیے پریرد کریں یہ کہانی ایسی ہی ایک گاؤں کی چھاترہ کی ہے جس کا نام تھا پپیتا پپیتا جب ہم سے جڑی تو وہ چھٹی کلاس کی چھاترہ تھی لیکن سکول نہیں جاتی تھی اس کا نام سکول میں درج تھا پپیتا سات بہنوں کی ایک بہن تھی اور اس کی جو چار بڑی بہنیں تھی وہ کھیت میں جاتی تھی ماں باپ کی مدد کرنے پپیتا گھر میں رہ کر بکریوں کو چراتی تھی اور اپنی دو چھوٹی بہنوں کی دیکھ ریک کرتی تھی لیکن بکریوں کو چرانے کے بعد وہ سکول کے گراؤنز میں آ کر کھڑکی میں سے کلاس روم میں ہوتے ہوئے کارکرم کو بہت چاہ سے دیکھتی تھی ہمارے جو اکادمیک وشیششگی جڑے تھے سکول کے ساتھ انہوں نے پپیتا کی اس چاہ کو دیکھ کر اس کے ماتا پیتا سے بات کی ماتا پیتا نے صاف انکار کیا کہ گھر کا کام کون کرے گا اگر پپیتا سکول جائے گی تو جب ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے سامادھان سجھایا اور بھولا کہ ٹھیک ہے بکریوں کو چرا کر سکول کے گیٹ کی کھوٹی سے ان کو باندے گی اور کلاس میں آ کر بیٹھ جائے گی اس کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی آ کر بیٹھ سکتی ہیں ایسے شروع ہوئی پپیتا کی سیکھنے کی پڑھنے کی چرنی جب اس نے شروع کی تو نہ اس کو اکشر گیان تھا نہ نمبر پڑھ پاتی تھی بلکل کورا کاغس جب میں اس سے ملی تو وہ آٹھنی میں پہنچ چکی تھی اور بہت کچھ اپنی چاہ سے سیکھ چکی اس نے مجھے میرے ہر سوال کا جواد دیا اور مجھے اپنی کتابوں کا ورکشیپس کا سب بڑی چاہ سے دکھایا اس بچی نے اپنے ماں باپ کے نا چاہنے پر بھی جو پڑھائی میں اپنی رچی دکھائی ہے اور اپنی بہنوں کیلئے رہا پھولی ہے وہ سرحانی ہے ایسی کئی بچیاں ہیں جو آگے بڑھ کر پڑھنا چاہتی ہیں اور ہمارے کارکرم کے تھروں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سب بچیوں کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں Learning Links Foundation ہر ایک اس بچے کو پڑھنے کی رہا پر لانا چاہتا ہے جس میں چاہا ہے پڑھنے کی رجی ہے اور ہمیشہ پڑھنے کی لئے اس کو پریردھی کرنا چاہتا ہے